اب بات کریں گے ادھوک پتی مکیش امبانی کے گھر کے پاس برامت کی گئی بس پھوٹک سے بھری کار ماملے کی اس کے علاوہ اس کار کے مالک بتائے جا رہے ہیں منسوک ہیرین کے موت کی بھی جہاں ایک اور یہ دونوں ہی ماملے جانچ ایجنسیوں کے لیے پہلی بنے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف اس پر جم کر راج نیتی ہو رہی ہے مہاراست کا سب سے بڑا مددہ بن چکے منسوک ہیرین کی موت ایک بار پھر بپکش نے اس ماملے کو لے کر راج کی ادھو سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے بپکش کے نیتا دیویندر فرنویس نے اس ماملے میں بیدھان سبھا میں تھاکر سرکار پر کئی پرہار کیے اس کے علاوہ انہوں نے اے پی آئی سچین واجے کی گرفتاری کی بھی مانگ کی نیتا بپکش دیویندر فرنویس نے اے پی آئی سچین واجے کو منسوک ہیرین کی ہتیا کا جمہدار بتاتے ہوئے کہا کہ سچین واجے پت پر رہیں گے تو ثبوت مٹانے کی کوشش کریں گے اس لئے انہیں تدکال پت سے ہٹایا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے فرنویس نے تھاکر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ راج سرکار معاملے میں کافی کچھ چھپا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سرکار دورہ ہی کر آیا گیا ہے ورنہ سچین واجے کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی آپ کو بتا دے کہ بپکش دورہ کیے جا رہے حملے کے بعد اب پولیس ادھکاری سچین واجے پر استیفہ دینے کا دباؤ بڑھ چکا ہے اور ساتھ ہی منسو کھرن کے معاملے کی جانچ کر رہی سائٹی بھی ان سے پوچھتاچ کر سکتی ہے دیویندر فرنویس نے ایک اور سنسنی کھیج آروپ لگاتے ہوئے منسو کھرن کی جس گاڑی کو بس فوٹک رکھنے کے لئے استعمال میں لائے گیا تھا وہ گاڑی نومبر سے پانچ فروری تک سچین واجے استعمال کر رہے تھے ایسا کہنا ہے دیویندر فرنویس کا دیویندر فرنویس نے یہ بات منسو کھرن کی پتنی بملا ہیرن کے حوالے سے کہی انہوں نے کہا کہ بس فوٹک سے بھری اس کارپیوں کے ساتھ جو دوسری انوہاکار ممبئی میں تھی اس گاڑی کے بارے میں جیسے جیسے جانکاری ملے گی وہ سامنے لاتے رہیں گے بملا ہیرن کے حوالے سے فرنویس نے یہ بھی کہا کہ سچین واجے نے منسو کھرن سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دو تین دنوں کے لیے اس معاملے میں جیل چلے جائیں بعد میں انہیں چھڑا لیا جائے گا سرکار پر قرارہ حملہ بولتے ہوئے دیویندر فرنویس نے کہا کہ سچین واجے کو بچانے کے لیے تھاکرے سرکار ایڈی چوٹی کا جور لگا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سچین واجے باقیوں کے نام لے گے اس لئے انہیں بچایا جا رہا ہے دیویندر فرنویس نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ منسوک ہرن کی پتنی نے اپنی شکایت میں حساب بتایا ہے کہ سچین واجے نے ہی ہرن سے وہ پتر لکھوایا تھا جس میں ہرن نے مکھ منتری اور گرہ منتری کو سمبودید کیا تھا ہرن نے اس پتر میں لکھا تھا کہ پولیس اور میڈیا کی بار بار پوچھتاش سے وہ پریشان ہو گئے ہیں اس کے بعد منسوک ہرن کی ہتیا کر دی گئی اور ان کی ڈیڈ وارڈی ممبرہ کے ریتی بندر علاقے میں فیک دی گئی دیبند فرنویس نے کہا کہ سچین واجے ممبرہ کے ممبرہ کے پرمکھ ہیں اور اگر وہ پت پر بنے رہیں گے تو سبود مٹانے کا کام کر سکتے ہیں دیبند فرنویس نے شوشینہ کے ایک پورو نگر سیوک دھنانجے گاوڑے کا بھی جکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ منسوک ہرن کی جہاں ہتیا ہوئی وہ لوکیشن دھنانجے گاوڑے نام کے ویکتی کی ہے دھنانجے گاوڑے کا سچین سے پرانا کنیکشن ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ دھنانجے گاوڑے کون ہے اس کا منسوک ہرن اور سچین واجے سے کیا کنیکشن ہے بتایا جا رہا ہے کہ منسوک ہرن کی موبائل کی ٹریسنگ میں ہرن کا آخری لوکیشن دھنانجے گاوڑے کی جگہ پر تھا آپ کو بتا دیں کہ دھنانجے گاوڑے ممبئی سٹے وسائی ویرار علاقے میں شوشینہ کے نیتا اور نگر سیوک رہ چکے ہیں دھنانجے گاوڑے پر تھگی فیراؤتی اور بلتکار جیسے کئی ماملے درج ہیں یا سبھاگ روحاں مدے منسو کھرن ینچیا مرکتیوچیا سندر بارتلی باب میں وارم بار ماندلی مانا نیا منتری موریا نی کالتیا سندر بارت سانگیت لکی تیاتلہ ایک بھاگ اینایا لگیلا ایک بھاگ ایٹی ایس کڑے پڑا دیکش مو دے یا ٹھکاڑی منسو کھرن ینچیا سندر بارتل جو کئی ایف آیا درج جھالا ہے تیچیا سوبار تینچیا پتنی نی جو جواب دلے آدھیکش مو دے تو اتیانتا مہتوا چا تیاتلہ دونتی نس گھٹی میں فکت اپنے سانگڑا رہے کائے منتا تیزا جواب ہو مدے امچیا ویوسائے چا نمیتیا نے گرہا کس لے لے پولیس ادیکاری سچین وازے ہی ماجھا پتی چا اوڑکی چا ہوتے تیننا ماجھا پتی نے ہی سگیت مہتوا چا ہے تیننا ماجھا پتی نے نوویمبر دو نزار بیس مدے سدر کار واپرنیا کرتا دیلی ہو تھی سدر چی کار تینی تینانکا پاچ دون دو نزار ایکویس رو جی تینچا چالکا مرفت پاڑھون ماجھا پتی چا تابیت دھوکانا راڑن دیلی مجھے چار مہینے چار مہینے ہی بہیکم سچین وازے اینچا کڑے ہو تھی یوڑاس نے اتکچم ہو دے اپن پڑے بگا دینانکا سووویس دون دو نزار ایکویس رو جی سرکاری تین پڑے سانگتا گونے شاکے نے پولیس آدیکاری سچین وازے نے اینچا صوبت ماجھے پتی چاکشی ساٹی مومبئی گونے شاکےت گے لے تینانتر ساڑے دہال آلے پرد سچین وازے صوبت آلے وہ دیواز بھر سچین وازے اینچا صوبت ہوتے اسے ماجھے پتی نے ملہ گھری آلے اور سانگیت لے ستہ ویس دون دو نزار ایکویس رو جی سکاری پونا ماجھے پتی سچین وازے اینچا صوبت مومبئی گونے شاکایتے گے لے تیتون راتری ساڑے دہال چا سمار آس تے گھری آلے تینانتر 28 دون دو نزار ایکویس رو جی سدہ سچین وازے اینچا صوبت تے گے لے تینچا جواب نون کرنے تالے لے جواب آچی کواپی گھری آنوں ٹھولی تینانتر سچین وازے اینچے ناو سہی تے چاو رہ ادھیک چا موڑے مانجھے دوسرے کونی تینچی چاوکشی کلی لی نائی کونی تینی دیوشتے سچین وازے اینچے صوبت ہے یا نانتر مہتواش ہے دینانکا دون تین دون نزار ایکویس رو جی مازے پتی سندہ کئی دکاناتن گھری آلے آنوں تا تیننی سانگیت لے کتے سچین وازے اینچا صوبت مومبئی ایتے گے لے ہوتے وہ تینچا سانگنے وروں کونی چا سچین وازے اینچا سانگنے وروں ایڈوکیٹ گیری اینچا کنڈ وارام بار پولیس آن کڑن ہوئے میڈی آتنا فون یہ تسلہ تراث ہو تسلہ بدل چی تکرار مانن یہ مکھے منتری گروہ منتری پولیس آیوکت گروہن مومبئی وہ تھاڑے یا ناو تیار کرون یا ناویں تیار کرون گیت لی آسلہ چے وہ تیننا دلی آسلہ چے تیننی مالا سانگیت لے مجھے تکراری وازے ایننی تینچا کنڈ تیار کرون گیت لی آدھر چمو دے سدر تکرار ارزا چی پرات می حضر کریتا ہے مجھے پتی کڑے پولیس آنی مارحان کلی کا کائی تراث دیلا کا یا بابت چوکشی کلی ہوتی تیننی کونی ہی مارحان کلی نائی کما تراث دیلا نائی آسلہ سانگیت لے پرانتو چوکشی جاب نون کرنے چے کام جھالیا نانتری ویبگیا پولیس آن کنڈا پھون یہ تا ملن تکرار ارزا تیلیا بدل تیننی سانگیت لے مجھے تکرار ارزا جو مڈیا تالا تو یہ سچین وازے ایننی تیار کرون دیلا تینن تراث دیکشم ہو دے دنانک تین تین دو نزار ایکمیس رو جی ماجہ ماجہ پتی سکالی نہمی پرمانے دکانوں مانے گے لے وہ دکان بند کرو نہمی پرمانے نو آسطا چا سماراس گھری آلے تیا وائی راتری ماجہ پتی نہمی سانگیت لے سچین وازے بولتا ہے کہ تُو صدر کیس مڈے آٹک ہو دون تین دیو سا مڈے می تولا زامین آور کارتو می تیا وائی